نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی کی خاص پیشکش اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہوں معالم سوشان سنگھ کے اس میں بیانوں سے روزانہ کہانی میں نئے نئے مور دیکھنے کو مل رہے ہیں اور تازہ بیان سوشان سنگھ کے پتا کے کے سنگھ کا ہے جہاں انہوں نے خود کہا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کی موت پر کسی پر بھی نہ تو کوئی سندے ہے اور نہ ہی کوئی شکایت ہے یہ وہ پتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے شروع سے لے کر اب تک ڈٹ کر مقابلہ کیا سب سے پہلی F.I.R.B پتا کی طرف سے ہی بیہار میں داخل کی گئی اور آج یہ پتا اس طرح کا بیان دے رہا ہے جو من کو بچلک کر دینے والا ہے سوشان سنگھ کے پتا نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کی موت کی وجہ اداسی بھی ہو سکتی ہے انہیں اس کی موت پر نہ تو کسی پر سندے ہے اور نہ ہی کسی پر شکایت ہے ان کا یہ بیان بہت چوکانے والا رہا ہے جہاں پولیس سے لے کر جہاں ممبئی پولیس سے لے کر سی بی آئی تک کی جانچ ہو رہی ہے اور سی بی آئی جانچ کا آج چودھوہ دن ہے اور روزانہ نئی نئی پڑھتے کھل رہی ہیں جن میں ڈرکز کنیکشن ہو یا پھر ریا چکروتی کا سوشان سنگھ پر کنٹرول ہو ساری چیزیں پرد 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 کھلتی آ رہی ہیں اور آج یہ بیان بلکل سے کہانی کو موڑ دینے والا ثابت ہو رہا ہے وہیں اس کیس پر سوشان سنگھ کے وکیل کا بھی کہنا ہے کہ پریوار کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ آتم ہتیا نہیں ہتیا ہے سوشان سنگھ کی موت آتم ہتیا ہے یہ ہتیا یہ بہت انسلڈ ہی گتھی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ڈی ٹی کے پاس بھی کئی اہم ثبوت موجود ہیں جن کا کھلاسہ اگر ہوتا ہے تو سوشان سنگھ موت کا کھلاسہ اس کے ساتھ ہوگا ساتھ ہی نپیں گے مہاراشتر سرکار میں بیٹے ایک بڑے منتری جن کے ان ثبوتوں کے آدھار پر بہت وہ آفت میں پڑھ سکتے ہیں بہت مشکلوں میں پڑھ سکتے ہیں وہی اس ماملے میں سی بی آئی نے بھی کئی اہم ثبوت اپنے پاس رکھے ہیں جن کا کھلاسہ اگر ہوتا ہے تو جتنے بھی رسوکدار لوگ ہیں جتنے بھی رسوکدار نیتا ہیں ان کی نیندیں اڑ سکتی ہیں سوشان سنگھ کیس میں اگر کھلاسہ ہوتا ہے تو مہاراشتر سرکار میں بیٹھے کئی بڑے نیتا نپ سکتے ہیں سوطروں کی مانے تو سی بی آئی کے پاس ایسے کئی ساکش موجود ہیں جن سے بڑے بڑے رسوکداروں کی مٹی پلیت ہو سکتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی نے اپنے اب تک کی جانچ میں کئی اہم ثبوت مہاراشتر سرکار کے منتریوں کے خلاف بھی اکٹھا کر رکھے ہیں جن کے سامنے آنے پر سب کی ہوایاں اڑتی نظر آئیں گی اور یہی کارن رہا جس کی وجہ سے ممبئی پولیس کہیں نہ کہیں نشپکش جانچ کرنے میں اسفل رہی اور جہاں آج کے لیے سی بی آئی کی مانگ اٹھی اور آج سی بی آئی روزانہ پرت در پرت راس کھول رہی ہے جس سے کئیوں کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی ہیں کیونکہ جس طرح سے ریا چکروتی اور ان کے بھائی شووک چکروتی کے راس سامنے آ رہے ہیں ان سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور بھی شامل ہے اور ان کے سر پر کسی اور کا ہی ہاتھ ہے اور اب مقصد انہی نکاب کوشوں کا نکاب اتارنا ہے جس دن سی بی آئی یہ نکاب اتارے گی اس دن بے شک یہ راس چوکانے والے ہوں گے